اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے آج ہم سادہ کمیز کی کٹنگ کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم کپڑا کھول کر اچھی طرح چیک کر لیں گے اس کی لمبائی اور چڑائی کتنی ہے کیونکہ ہم نے اسی میں سے بازو بھی نکال لے ہیں سب سے پہلے کمیز کا ناب لے لیں اور ناب لینے کے لئے تین پوائنٹ بہت ضروری ہیں چیسٹ ویسٹ اور ہپس ان تین پوائنٹ کا اچھے طریقے سے ناب لے لیں اب یہاں پر چیسٹ کا جو ایرو ہے وہاں سے لے کر نیچے جو ہپس کا نشان ہے یہاں تک پورا ناب لیں تو اس کے درمیان والا جو حصہ ہے وہ والا ویسٹ کا حصہ ہے تو وہاں تک آپ نے ناب لے لینا ہے جب یہ تین پوائنٹ کلیر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ کمیز کی لمبائی اور چڑائی دیکھی جاتی ہے کیونکہ آپ نے کتنی کمیز لمبی رکھنی ہے وہ والا حساب لگانا ہے تو یہ تیار شدہ جو کمیز ہے اس کی لمبائی 38 انچز ہے اور جو اس کا دامن ہے وہ والا 10 انچز ہے کمیز کو فولڈ کیے ہوئے اگر کمیز کو کھولا جائے تو اس کی چڑائی 20 انچز ہو جائے گی اب کپڑے کو فولڈ کر لینا ہے اور جب ہم اسے فولڈ کریں گے تو اس کی چار تہیں ہونی چاہیے اب فولڈ کر کے اسے اچھی طرح سے بچا لیں اور چاروں کورنر برابر کر لیں ایک دو تین چار اب یہ چاروں کورنر برابر ہو گئے ان کو اچھی طرح بچا لیں تو آپ جو اس کے اوپر جس کمیز کا جس کمیز سے ناپ لے رہے ہیں وہ والی کمیز اوپر بچا دیں نیچے سے ہم تین انچز کا کپڑا زیادہ رکھیں گے کیونکہ وہاں سے ہم نے دامن کے لیے فولڈ بھی کرنا ہے اور ایک یہ چھوٹی سی ٹپ ہے کہ اگر آپ کسی سے سلائی کروا رہے ہوں یا خود بھی سلائی کر رہے ہوں تو کارٹن اور لون کا کپڑا ناپ کے لیے ہرگز نہ یوز کریں اگر یوز کر بھی رہے تو اسے پہلے آپ کو اس طرح کرنا پڑے گا کیونکہ ناپ لیتے وقت بہت مشکل پیش آتی ہے اس کپڑے کے ساتھ ناپ لینا کیونکہ فیٹنگ وغیرہ کا صحیح پتہ نہیں چلتا کارٹن اور لون کے کپڑے سے اب جب ہم نے اوپر کمیز کو اچھے طریقے سے بچھا لیا ہے تو اب جو ایکسٹرا کپڑا ہے وہ ہم نے کٹ لینا ہے میں نے نیچے سے کٹنا شروع کیا ہے اب نیچے سے کٹتے ہوئے اوپر چاک تک لے کے جانا ہے جہاں چاک ہوں گے وہاں سے تھوڑا سا کف دینا ہے اور کف دے کے کٹنا ہے یہاں سے ایسے اور اسے اوپر تک لے جانا ہے کندے تک آپ کندے سے بھی کٹ سکتے ہیں آپ اوپر سے شروع کر سکتے ہیں اور نیچے لے جہاں چاک ختم ہوتے ہیں وہاں تک آپ اوپر سے کندے کے سلائے سے کٹنگ شروع کریں اور یہاں پر لے آئیں اب کمیز کی کٹنگ ہو گئی ہے تو جو کمیز ناب کیلئے میں نے یوز کی ہے اس کو میں نے الٹا کر کے رکھا تھا تو اب جو ہے اس کو سیدھا کر لینا ہے کیونکہ الٹا اس لیے کیا تھا کہ اگر اس کا جو سلیوی کمیز ہے اس کے اندر تھوڑا جو مارجن ہوتا ہے سلائی کا وہ دیا ہوا ہوتا ہے تو یاد رہے کہ ہم نے پورا فٹنگ تک نہیں کٹنا بلکہ سلائی کا مارجن چھوڑ کے کٹنا ہے اب جس کمیز کی سلائی کرنی ہے اس کو الٹا کر لینا ہے تاکہ آپ اگر آپ جو نشان لگائیں فٹنگ کے تو آپ کو پتہ ہو جب آپ اس کے اوپر سلائی لگائیں تو انہی نشانوں کے اوپر سلائی لگائیں یہاں سے اب ہم نے کندے کی سلائی سے لے کر نیچے چاک تک جانا ہے یہ والا فٹنگ کا نشان ہوگا اب یہاں سے اب ہم نے کٹنگ نہیں کرنی فٹنگ کرنی ہے اگر کٹنے میں کہیں سے کوئی فرق لگ جائے تھوڑا بہت صحیح کرو نہ ہو تو جب آپ سلائی لگائیں تو سلائی کے وقت تھوڑی سی کرو زیادہ کر لیں تو اس سے بھی جو تھوڑا بہت فرق ہو تو وہ نکل جاتا ہے اب جو ہے کندے کی کٹنگ کرنی ہے اور کندے کی جو کٹنگ ہے یہ تھوڑی سی گولائی میں ہوتی ہے تو جو اوپر آپ نے کمیز رکھی ہے اس کمیز کو تھوڑا سا پیچھے کریں تو وہ چیک کر لیں کہ اس کی کتنی گولائی ہے جتنی اس کی گولائی ہوگی اسی کے حساب سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے اوپر سے تھوڑا سا ٹیڑا کر کے کٹنا ہے اب اس سٹیپ پر آپ جہاں سے گلا بھی بنا سکتے ہیں نیک ڈیزائن جو بھی آپ کٹنا چاہیں وہ کٹ سکتے ہیں اور اپنے سائز کے مطابق گلا بنا سکتے ہیں یہاں سے تھوڑا سا فرق تھا تو میں نے یہاں سے تھوڑی اور کٹنگ کر دی ہے تھوڑی سی اور شیپ دے دی ہے کمر والا کمر والا جو حصہ ہے وہ والا تھوڑا زیادہ دیپ ہو جائے گا تو آپ دونوں پہلوں کو الادہ کر لینا ہے تو جب فرنٹ اور بیک کا پیس جو ہے اس کو الگ کر لینا ہے اب جو فرنٹ والا حصہ ہے وہاں پہ جو آم ہول ہے اس کو تھوڑا زیادہ دیپ کرنا ہے اس کپڑے کے دونوں پہلوں ایک جیسے ہیں دونوں جو ہیں ایک ہی پرنٹ میں ہیں بعض اوقات جو سوٹ ہوتے ہیں ان کی فرنٹ اور سائیڈ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور بیک ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو وہ زیادہ آسان ہو جاتی ہے تو یہ والی جو ہے ایک جیسی ہے تو ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا اسے ڈیپ کرنا ہے اور اسے کٹ کرنے کے بعد اب یہ ریڈی ہے اب یہاں پر جو کمیز ہے کمیز کا حصہ ہے وہ آپ بازو کے ساتھ رکھے چک کر لیں کہ وہ کتنا ہے تو اسی حساب سے پھر آپ نے بازو کی کٹنگ کرنی ہے اب جو ہے ایکسٹرا کپڑا بازو کے ساتھ وہ ہم نے کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد اب یہاں بھی اسی طرح جیسے ہم نے کمیز فولڈ کی تھی ایسے ہی بازو حصہ بھی فولڈ کرنا ہے چار اس کی تہیں ہونی چاہیے تو جب ایسے چار تہیں بنا لیں تو اس کے بعد اس کی کٹنگ کر لیں اپنے حساب سے آپ نے بازو کو کھولا رکھنا ہے اسی حساب سے کٹ کرنا ہے پیچھے سے بھی تھوڑی سی شیپ دے لیں جو سلائی کے اندر آئے گا اب یہاں پر جب آپ شیپ دیں گے تو یہ والا اگر آپ کسی سمارٹ بندے کا بنا رہے تو اتنی کٹنگ کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی ہیلتی بندے کی بنا رہے تو یہاں پر تھوڑا سا زیادہ کٹ کرنا پڑے گا اب بازوں کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کو جہاں پر جوڑنا ہے وہاں پر رکھ چک کر لیں کہ اس کے برابر ہے کہ نہیں یا اگر تھوڑی سی اور زیادہ شیپ دینا چاہیں گھلائی میں تو وہ بھی دے سکتے ہیں اب کمیز کو دوبارہ اوپر رکھیں اور اس کا جو نیک حصہ ہے وہ صحیح برابر کر لیں میں امیت کر لیں کہ کتنا ہے اس کا ڈیپ پیچھے سے پیچھے سے تھوڑا سا ڈیپ کیونکہ جو فرنٹ والا ہے اس کے آم ہال تھوڑے ڈیپ ہیں بنسبت بیک والے سے اس لئے میں لکھ دیا ہے تاکہ جاد رہے کہ فرنٹ اور بیک کون سا ہے اب ہماری سادہ کمیز کی کٹنگ تیار ہے میں نے پوری کوشش کی ہے سٹیپ بی سٹیپ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکوں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تینک یو فور واشنگ نیکس ویڈیو تک اللہ حق